اسلام علیکم ویورز آج جو میں آپ کی ٹوپک لے کے آئی ہوں وہ نماز کا ہے نماز تین کا ستون ہے اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر پانچ وقت کی نماز فرض کی ہے حضرت امام حسن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ چند جہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ان میں سے زیادہ صاحب علم تھا اس نے آف صلی اللہ علیہ وسلم سے چند مسائل دریافت کیے اور جو کچھ دریافت کیا ان میں سے یہ بھی دریافت کیا کہ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی عمد پر تین رات میں پانچ نمازے وقت میں کیوں فرض کی آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زوال کے وقت افتاب ایک ہلکہ ہے جس میں وہ داخل ہوتا ہے اور جب وہ اس میں داخل ہوتا ہے تو اس وقت زیر عش میں چتنے چیزیں ہیں وہ سب ہمارے رب کی ہم کی تسبیح پڑھنے لگتی ہیں اور یہی وہ وقت ہے کہ جب میرا رب مجھ پر درود پیشتا ہے اور اسی بنا پر اردالہ نے میری امت پر نماز فرض کی سبحان اللہ اسے بنا پر اردالہ نے نماز کے لئے کچھ ریوارڈز بھی رکھی ہیں حلو اکرم صلو صلو نے فرمایا پانچ وقت نماز پڑھنے والوں کے لئے پانچ انماز نمبر ایک رسک کی تنگی توڑ کر دی جائے گی نمبر تو اضعاب قبر سے محفوظ ہو نمبر تین نام اعمال دائے ہاتھ میں رکھ دیا جائے گا نمبر چار پولس سیرات سبیلی کی تیزی سے گزرے گا نمبر پانچ بغیر حساب جنت میں داخل کر دیا جائے گا ویوس اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو بسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کر دیں اور دوسرے کے ساتھ شیئر کر دیں تب تک کے لئے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیار رکھیں اللہ حافظ